سامین اکرام آج ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کامیابی حاصل کرنا کہ ایک انسان کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے کامیابی کے تین حصول ہیں کام کام اور کام اگر اس کو تھوڑا سا ڈیورسیفی کریں تو یہ آجتا ہے کام ترتیب اور پریزنٹیشن یعنی کہ ایک تو آپ کو کام آتا ہونا چاہیے دوسرا اس کی ترتیب لگائیں اور ایسی ترتیب لگائیں کہ اگلے کو پسند آئیں یعنی کہ جب آپ کام پریزنٹ کریں تو اگلا بندہ اسے لائک کریں جس طرح ہم فیس بک پہ بہت سارے ایڈورٹائز دیکھتے ہیں ہر ایڈورٹائز ہمارے دل کو نہیں چھوٹا اس کے وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو اتنی اچھی نہیں ہوتی اس کی ترتیب کو اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں کام کو ترتیب دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کام کرنا کو اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی کام کو ترتیب دینا اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہے اور اگر تھوڑا سا آگے چلے تو اس سے اس کی پریزنٹیشن کرنا اور اس کی ترتیب کرنا یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ کام اس کی ترتیب اور اس کی پریزنٹیشن جب ہم یہ گرس سیکھ جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کامیاب تب ہی ہوتا ہے جب اسے کام آ جاتے ہیں کامیابی کامیابی کا لفظ بھی کام سے ہی نکلا ہے کامیاب ہو جائے نہیں تو کامیابی جو ہے اس کے لئے ضروری ہے انسان کا کوئی موٹیو ہو انسان کا کوئی گول ہو جسے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے کیونکہ جب تک آپ کا کوئی گول ہی نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لئے ترقی نہیں کریں گے اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب جاب لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اوکی ہو گیا تو وہ ہمیشہ وہی رہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ ہائر سے ہائر جانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں کنٹینیس کام کرتے ہیں کریشنز لاتے ہیں موٹیویشنز لاتے ہیں تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں تو کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو کام میں ترطیب ہو کام کی پرزیٹیشن ہو اور کام آپ کا واقعی ایسا ہو کہ اگلے بندے کا دل کرے کہ آپ کو ترقی دی جائے تو اس سے ہمیں سمجھ آیا کہ ترقی ایسے ہی نہیں ملتی اس کے لئے بقاعدہ پلان بنانا پڑتا ہے چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں چیزوں کو ترطیب دینی پڑتی ہے اور تب جا کے چیزیں اس قابل ہوتی ہیں کہ اس پہ ریوارڈ حاصل کر جا سکے پوزٹیف سوچ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے پوزٹیف نیس ہونا انسان کا خود کے پوزٹیف ہونے کا اس کے اندر سے برائیوں کے خاتمے کا اور ایک اچھی لگن کا اور پوزٹیف سوچ کا پوزٹیف پرسنیلٹی کا آئینہ دار ہوتی ہے تو بی پوزٹیف ہمیشہ پوزٹیف رہیں کبھی بھی مشکل میں پرشانی میں جل نہیں چھوڑنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسئلے کو سمجھیں انڈرسٹینڈ کریں اور دیکھیں کہ مسئلہ کو تلاش نہیں کر پائیں گے کیونکہ جب آپ کوئی مسئلہ دیکھیں گے پھر اس کے اوپر تحقیق کریں گے بھور کریں گے سوچیں گے سمجھیں گے تو آجتہ آجتہ آپ کو اس میں سے لوپ فوزٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس کی وہ کمزور جگہ ہے جہاں پہ ہٹ کر کے آپ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ پرشان نہ ہوا جائے خود پر کنٹرول رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ مسئلے کی وجہ کیا ہے کیونکہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے بہت ساری نلائکیوں کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں ہم کام نہیں کرتے ہم کام کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں وہ کام کٹھے ہوتے رہتے ہیں پرشانیاں کٹھی ہوتی رہتی ہیں جب اچانک ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پر برڈن آجاتا ہے وہ جاتا ہے اور ہم پرشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اگر اس کی وجہ ہے آپ کام کو میلیج کریں کام کو آرگنائز کریں اس کی ترطیب دیں اور دیکھیں کہ کام کو کس طرح بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے کس طرح آرگنائز کیا جا سکتا ہے آج کا کام کل پہ نہ ڈالیں کام کی ترطیب دیں اور ہر روز اپنا کام مکمل کر کے اٹھیں تو آپ دیکھیں گے جب بھی آپ صبح آئیں گے تو آپ فرش ہوں گے اور آپ کے اوپر کوئی برڈن نہیں ہوگا اس کے وجہ یہ ہوگی کہ آپ کا کوئی کام پینڈنگ نہیں ہوگا اور جب کوئی کام پینڈنگ نہیں ہوتا تو انسان کی کوئی پرشان نہیں ہوتی آپ جواب پہ جائیں گے آپ بالکل فرش فرش جواب پہ جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ میرے اوپر کوئی برڈن نہیں ہے اور جو بھی کام ہے وہ آج کا کام میں نے آج کرنا ہے کل کا کام میں نے ختم کر دیا ہوگا کوئی فیڈنگ فائل نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر ہم اپنے کام کو ترتیب دیتے ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے حل کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم کامیابی کی سیڑھییں چڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہماری شخصیت نکھرنا شروع ہوجاتی ہے ہمارا کام نکھرنا شروع ہوجاتا ہے اور یہی نکھرتے نکھرتے کام بلاخر ہماری توجہات میں آجاتا ہے ہماری ترتیب میں آجاتا ہے ہماری ڈیلی روٹین لائف میں آجاتا ہے اور جب یہ ڈیلی روٹین میں آجاتا ہے تو ہماری شخصیت سامنے آنا شروع ہوجاتی ہے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوجاتی ہے بہترز کے سامنے آنا شروع ہوجاتی ہے بہترز میں سامنے آنا شروع ہوجاتی ہے کہ یہ بندہ بہت پنکچول ہے کام کرتا ہے محینت کرتا ہے آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑتا ہر وقت اپنے کام میں بزی رہتا ہے تو اسے یہ بھی ہوگا کہ آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں ہوگا جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کے ذہن پر یہ نہیں ہوگا کہ میرا اتنا کام پینڈنگ ہے تو گھر میں آپ جوب کے لیے پرشان رہیں گے جوب میں آپ گھر کے لیے پرشان رہیں گے جوب کو جوب سمجھیں گھر کو گھر سمجھیں کبھی بھی دونوں کو مکس اپ نہ کریں کیونکہ جیسے ہی ہم ان کو مکس اپ کرتے ہیں تو پرشانی ہمیں گھر لیتی ہیں اور جب پرشانی ہمیں گھر لیتی ہیں تو ہماری پوسٹیونیس پیچھے کہیں جلی جاتی ہے باشا کا قصہ آپ نے سنا ہوگا ایک باشا تھا وہ جنگ ہار گیا سارے فوج اس کے قتل ہو گئی پھر باغ گئی وہ ایک غار میں لیٹا ہوا ہے کوئی اس کا پرسانحال نہیں ہے یہ وہ باشا ہے جو بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہے ہزاروں لوگ اس کے آگے پیچھے ہیں خادمائیں اس کے آگے پیچھے ہوتی ہیں لوگوں کی جان مال عزت ہر چیز اس کے ایک اشارے میں ختم ہو جاتی ہے جس کو چاہے قتل کروا دیتا ہے جس کو چاہے پیسے بخی دیتا ہے لیکن اب وہ کہلہ بے یاروں مددگار پڑا ہوا ہے تو وہاں پہ ایک مکڑی کو دیکھتا ہے کہ مکڑی کی سرحہ لگاتار کوشش کر کر کہ بلاخر اپنا مقصد حاصل کرتی ہے اور یہی سے وہ ایک مصبت سوچ لیتا ہے کہ کام کرنا اور محنت کرنا ہی کامیابی کی گنجی ہے تو یہاں سے اٹھتا ہے اپنے لوگوں کٹھا کرتا ہے ان کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے ان کے اندر سوچ پیدا کرتا ہے ان کے اندر غلامی کی نفرت پیدا کرتا ہے اور بلاخر ان کو کٹھا کر کے ایک بھرپور حلہ بولتا ہے اور دشمن کو نسط و نابوت کر دیتا ہے اور جنگ جیت جاتا ہے اور اپنی فتح کو مکمل کر لیتا ہے ہمیں بچائیے کبھی نیگٹیو نہ ہوں پوسٹیو رہیں پوسٹیو سوچیں خیال رکھیں اور مقصد کے پر نظر رکھیں فیوچر کے پر نظر رکھیں کیونکہ جب ہم فیوچر کو دیکھیں گے تو ہمیں رستے کی مشکلات کم نظر آئیں گی کیونکہ وہ مشکلات جب ہم منزل پر پہنچتے ہیں تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں وہ تھکن وہ پرشانیاں وہ نکامیاں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں جب ہم منزل پہ جا کے سستہ آتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں بہتر کریں پوسٹیو سوچیں پوسٹیو رہیں اور دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں شکریہ سامین اکرام آج ہمارا ٹاپک ہے کامیابی کامیابی حاصل کرنا کہ ایک انسان کیسے کامیابی حاصل کر سکتا ہے کامیابی کے تین حصول ہیں کام کام اور کام اگر اس کو تھوڑا سا ڈیورسیفائی کریں تو یہ آجتا ہے کام ترتیب اور پریزنٹیشن یعنی کہ ایک تو آپ کو کام آتا ہونا چاہیے دوسرا اس کی ترتیب لگائیں اور ایسی ترتیب لگائیں کہ اگلے کو پسند آئیں یعنی کہ جب آپ کام پریزنٹ کریں تو اگلا بندہ اسے لائک کریں جسرا ہم فیس بک پہ بہت سارے ایڈوٹائز دیکھتے ہیں ہر ایڈوٹائز ہمارے دل کو نہیں چھوٹا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کو اتنی اچھی نہیں ہوتی اس کی ترتیب کو اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ہمیں کام کو ترتیب دینا چاہیے کیونکہ یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے کام کرنا کو اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی کام کو ترتیب دینا اس سے بھی زیادہ ایمپورٹنٹ بات ہے اور اگر تھوڑا سا آگے چلے تو اس سے اس کی پریزنٹیشن کرنا اور اس کی ترتیب کرنا یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ کام اس کی ترطیب اور اس کی پرزنٹیشن جب ہم یہ گرس سیکھ جاتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان کامیابتہ بھی ہوتا ہے جب اسے کام آ جاتے ہیں کامیابی کامیابی کا لفظ بھی کام سے ہی نکلا ہے کامیاب ہو جائے نہیں تو کامیابی جو ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کا کوئی موٹیو ہو انسان کا کوئی گول ہو جسے حاصل کرنے کی انسان کوشش کرے کیونکہ جب تک آپ کا کوئی گول ہی نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لئے ترقی نہیں کریں گے اسے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب جاب لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تو وہ ہمیشہ بہی رہ جاتے ہیں لیکن جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں وہ ہائر سے ہائر جانا چاہتے ہیں تو وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں کنٹینیوز کام کرتے ہیں کلیشنز لاتے ہیں موٹیویشنز لاتے ہیں تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں تو کامیابی کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو کام میں ترطیب ہو کام کی پرزیٹیشن ہو اور کام آپ کا واقعی ایسا ہو کہ اگلے بندے کا دل کرے کہ آپ کو ترقی دی جائے تو اسے ہمیں سمجھ آیا کہ ترقی ایسے ہی نہیں ملتی اس کے لئے بقاعدہ پلان بنانا پڑتا ہے چیزیں مینج کرنی پڑتی ہیں چیزوں کو ترطیب دینی پڑتی ہے اور تب جا کے چیزیں اس قابل ہوتی ہیں کہ اس پہ ریوارڈ حاصل کر جا سکے ترقید اوہ ترقید ترقید شکریہ